اگر آپ مسلمان ہیں تو ہندوستان میں رہنے کے لیے آپ کو تھوڑا سوچ سمجھ کر کے رہنا ہوگا کیونکہ اب تک ہندوستان کو ہندو راشتر بنائے جانے کی بات صرف بی جے پی آر ایسے سب بی ایچ پی کر رہی تھی لیکن اب میگا لائک ہائی کورٹ کا ایک جج ہی ہندوستان کو ہندو راشتر بنائے جانے کی بات کہہ دیئے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ ہندوستان کو ہندو راشتر بنا دیا جانا چاہیے اب ذرا سوچئے کہ دوہزار اٹھارہ کی شروعات چار ججوں کی جو سپریم کورٹ کے جج تھے انہوں نے پریس کانفرنس کے ذریعے سے انہوں نے دوہزار اٹھارہ کی شروعات کی تھی اور انہوں نے ہندوستان کی عدلیہ کو خطرے میں بتایا تھا اور اپنی ایمانداری کا انہوں نے ثبوت دیا تھا جہاں ایک طرف ان چار ججوں کو رکھا جائے اور دوسری طرف میگھرائی ہائی کورٹیوز جنج کو رکھا جائے جسٹیس ایس آر سین کو رکھا جائے تو ان لوگوں کے بیچ میں اسمان اور زمین کا فرق نظر آئے گا جہاں ایک طرف ایمانداری کے ثبوت دے رہے ہیں وہیں دوسری طرف آئین کا حلف لے کر لکہ ہندوستان کے سماج میں بھائی چارہ اور ہندوستانی پرانی گنگا جملی تحزید کو ختم کرنے کی بات کہتے ہیں بات دراصل یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ میگھرائی ہائی کورٹ کے ایک جنج نے ہندوستان کو ہندو راستر بنائے جانے کی بات انہوں نے کہی ہے انہوں نے اپنے سماعت کے بعد موڈی حکومت سے یہ اپیل کی ہے کہ اس سلسلے قانون بنائے جانا چاہیے کہ ہندوستان کو ہندو راستر کیسے بنائے جائے جسٹس ایس آر سن نے اپنے سماعت کے بعد موڈی حکومت سے اپیل بھی کی کہ ہندوستان کی جو پڑوسی ممالک ہیں افغانستان، بیانمار، پاکستان، بنگلہ دیش میں جتنے بھی غیر مسلم طبقات اور گروپ رہ رہے ہیں انہیں ہندوستان آنے کی اجازت دی جائے اور انہیں ہندوستان میں رہنے کی اجازت دی جائے تاکہ ہندوستان کو اسلامی ملک بننے سے روکا جا سکے جسٹس ایس آر سن نے اپنے بیان میں واضح لحظوں میں انہوں نے کہا کہ میں یہ صاف کر دینا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی انسان ہندوستان کو اسلامی ملک بنانے کی کوشش نہ کرے کیونکہ اگر ہندوستان اسلامی ملک میں تبدیل ہو جاتا ہے تو صرف ہندوستان ہی کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک قیامت برپا ہو جائے گی موڈی حکومت سے اس پر سخت قدم اٹھائے جانے کی انہوں نے مانگ کی ویسے کہا جاتا ہے کہ فیصلہ اور سماعت کے بعد ججز اپنے طور پر کچھ باتیں ضرور کہتے ہیں جو عوام ناس کے لیے اور لوگوں کے لیے فائدے مند ہوتے ہیں ان باتوں کو سماعت کے بعد فیصلے کے بعد نظرانداز کر دی جاتے ہیں یہ باتیں عام طور سے عوام کے فائدے میں ہوتی ہیں پوزیٹیو ہوتی ہیں لیکن ایسا پہلی بار ہوا ہے جو ایک جج ہندوستان کو ہندو راست بنائے جانے کی بات کر رہے ہیں ان کے اس بیان کے بعد کافی حل چلے ذرائق مطابق جسٹس ایس آر سین جس کیس کی سنوائی کر رہے تھے ان کا تعلق نہ تو ہندو راشت سے تھا اور نہ ہی اسلامی ملک سے بوجود ان کے ان کا اس طرح کا بیان دینا واقعی کافی تاجب خیز بات ہے امن رانہ نامی ایک شخص نے یاچی کا دائے کی تھی کیونکہ انہیں ڈومیسائل سرٹیفیکٹ نہیں بھی آ جا رہا تھا اور اسی کی سنوائی جسٹس ایس آر سین کر رہے تھے اس فیصلی کی سنوائی کے بعد انہوں نے اس طرح کا متنازو بیان دیا ہے متنازو بیان میں انہوں نے کہا کہ موڈی اور بگریلی بنگال کی سی ایم ممتہ بینر جی پیس بابت گورن اور فکر کرے کہ کس طریقے سے ہندوستان کو اسلامی ملک بننے سے روکا جا سکے انہوں نے یہ بھی کہا کہ موڈی حکومت کو اس کے بارے میں قانون بنائے جانا چاہئے اپنے بیان بھی جسٹس ایس آر سین نے تقسیم ہند کے وقت ہی ہندوستان کو ہندو راجت گھوشت کیا جنہیں کر دیا جانا چاہئے ایسا نہیں کیا گیا ہے اس لئے اپنے بیان میں انہوں نے دکھ کا اظہار کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہندوستان کو تقسیم ہند کے وقت ہی ہندوستان کو آزادی کے وقت ہی ہندو راجت گھوشت کر دیا جانا چاہئے تھا انہوں نے اپنے بیان میں یہ بھی کہا ہے کہ وہ مسلمان جو ہندوستان میں پر امن ماہور میں رہتے ہیں ہندوستان کے قانون کا پاس و لحاظ رکھتے ہیں اور آئین کی بات کو مانتے ہیں ان کے خلاف میں نہیں ہوں انہیں ہندوستان میں پوری طرح سے امن شانتی کے ساتھ رہنے دیا جانا چاہیے ہندوستان کا یہ پہلا واقعہ ہے جو ایک جد اس طرح کا بیان دے رہے ہیں ہندوستان کو ہندو راستر بنائے جانے کی بات کر رہے ہیں ہندوستان